اعوذ اللہ عن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرق لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلحہ اور امن کا معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا پس اے مشرقوں تم زمین میں چار ماہ تک گھوم پھر لو اس محلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بریوز ذمہ ہے پس اے مشرقوں اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو آجز نہ کر سکو گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں سوائے ان مشرقوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے اہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی سو تم ان کے اہد کو ان کی مقررہ مدد تک ان کے ساتھ پورا کرو بے شک اللہ پرحیزگاروں کو پسند فرماتا ہے پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرقوں نے از سر نو جنگ شروع کر دی ہے دوران جنگ ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اس صورت میں بھی معاہدہ امن کی طرح جنگ کا جواز ختم ہو جائے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اگر مشرقوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خاصگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تا آنکہ وہ اللہ کا کلام سنیں پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے بھلا مشرقوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی اہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس خدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے سات اہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو بے شک اللہ پرحیزگاروں کو پسند فرماتا ہے بھلا ان سے اہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی اہد کا وہ تمہیں اپنے مو سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر اہد شکن ہیں انہوں نے آیاتِ الہی کے بدلے دنیوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اور پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اہد کا اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں اور اگر وہ تم سے پر امن باہمی تعلقات کے اپنے اہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں از سرنو جنگ شروع کریں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم فتنہ و فساد اور ان کے جارہانہ اقدام کا امکان ختم کرنے کے لئے ان کفر کے سرگنوں سے پیشگی دفاعی جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالتیں جنگ بحال کر دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے اہد شکنی اور جنگ کی ابتدا کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم مومن ہو تم ان سے یعنی معاہدہ امن توڑ کر پھر حالتیں جنگ کا آغاز کرنے والوں سے جنگ کرو یعنی دوبارہ جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ان کی اہد شکنی اور امن دشمنی کے باعث عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان سے مقابلہ کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور امان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا اور اللہ ان کاموں سے خوب آگا ہے جو تم کرتے ہو مشرکوں کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں درآن حال یہ کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں ان لوگوں کے تمام عامال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لیا اور اس نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے کیا تم نے محض حاجیوں کو پانے پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے عامال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے امبال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشحبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے دائمی نعمتیں ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے اے ایمان والو تم اپنے باپ داتا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم درتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکمِ عذاب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور خصوصا ہنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کسرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا پھر وہ کسرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے اور یہی کافروں کی سزا ہے پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے اے ایمان والوں مشرقین تو سراپہ نجاست ہیں سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد نوہ ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں انقریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے مسلمانوں تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جوابی جنگ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ مدینہ میں کیے ہوئے معاہدہ امن کو توڑ کر جلا وطنی کے باوجود جنگ احضاب میں مدینہ پر حملہ آویر کفار مکہ کی افواج کی بھرپور مدد کی اور اب بھی تمہارے خلاف تمام ممکنہ سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں جو نہ اللہ پر امان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کے سامنے تابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے سالانہ ذرہ حفاظت ادا کریں اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا لغو کول ہے جو اپنے مو سے نکالتے ہیں یہ ان لوگوں کے کول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں انہوں نے اللہ کی سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا لگے اے ایمان والو بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور اشاط پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لئے جمع کیا تھا سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشہ قدرت میں بارہ مہینے لکھی ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے رجب ذلقادہ ذلحجہ اور محرم حرمت والے ہیں یہی سیدہ دین ہے سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا اور تم بھی تمام محاربے مشرقین سے اسی طرح جواب بھی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پرحیزگاروں کے ساتھ ہے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گرتانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جس سے اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کے لئے ان کے برے عمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو تم بوجل ہو کر زمین کی مادی اور سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو سو آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا درآن حال یہ کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غارے سور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعہ قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے کافروں کی بات کو پستو فیروتر کر دیا اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلندو بالا ہی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے تم ہلکے اور گران بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط و آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن وہ پر مشکت مسافت انہیں بہت دور دکھائے دی اور اب وہ انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید حلاقت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و آفیت رکھے آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہو یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لئے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں اللہ پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگردان ہیں اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لئے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے قذب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لئے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چورا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لئے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرتے تو وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشان رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے بے شک سچ فرمایا اللہ اسمتوالے نے موسیقی